ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAGTV TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe کنیڈین صوبے البرٹا میں سیاہوں کی بس حاصلے کا شکار تین ہلاک چوبیس سیاہ زخمی ہو گئے کنیڈین وزیراعظم کا واقعہ پر افسوس کا اظہار ہواوے کے سی ایک او سے مطالق فیصلے میں تاخیر کا چین میں قید کینیڈین سے کوئی تعلق نہیں کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ کی کوششیں تشویشناک ہیں کینیڈا میں کرونا کا زور کم پڑھنے لگا جس کے بعد امام معاملات زندگی کی جانب لوٹنے لگی ملک میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار تین سو ارتیس ہو گئی ہے گیارہ مئی دو ہزار اکیس سے کینیڈا میں مردم شماری کرانے کا منصوبہ اسٹیٹکس کینیڈا کی جانب سے منصوبہ پر کام جاری ہے امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرم نے آئندہ انتخابی نتائج قبول کرنے کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا خلاصے دیو حیکل پھتر زبین کی طرف بڑھ رہا ہے ناسا نے خبردار کر دیا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک کروڑ چھالیس لاکھ پتالیس ہزار نو سو انانچاس تک جام پہنچی جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ آٹھ ہزار نو سو بیالیس ہو گئیں سیاہ فارم کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے جاری پورٹ لینڈ میں پاسادات توڑ پورٹ جلاو گہراؤ اسپیکر نینسی پلوسی نے مظاہین کو گرفتار کرنے اور ان پر آنسو گیس کے استعمال کی مضمت کی ہے ہیڈلائن صاحب نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو باون تک جا پہنچی ہے مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ دس ہزار تین سو ارتیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار آٹھ سو باون تک جا پہنچی ہے کیوویک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے تاہاں وہاں کرونا وائرس کے کیسز میں کم ہی آنے لگی ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد ستاون ہزار چار سو چھا سٹ ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پانچ ہزار چھے سو پچپن تک پہنچ چکی ہے آنٹریئیو میں کرونا وارس سے سنتیس ہزار چھے سو چار افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار سات سو اکیابن ہے کرونا وارس کا زور کم ہوا تو زندگی بھی معمول پر آنے لگی ٹورنٹو میں ڈرائیو ان کانسرٹ کے احتمام کیا گیا جس میں درجن و شرکہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہی میوزک انجوائی کرتے رہے کانسرٹ کی خاص بات اس کا ڈرائیو ان ہونا تھا تمام شرکہ اپنی گاڑیوں میں ہی بیٹھ کر جھومتے گاتے نظر آئے جن کے درمیان بھی ساتھ فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا گیا تھا کانسرٹ کے احتمام سٹی ویو ڈرائیو ان میں کیا گیا تھا جہاں دو سو گاڑیوں کے پارک ہونے کی سہولت موجود ہے البرٹا میں کرونا وارس کے پھیلاؤں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے سوبے میں نو ہزار دو سو انیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے جبکہ ایک سو سٹھ سٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں برڈش کولمبیا میں تین ہزار ایک سو اٹھانوے افراد میں کرونا وارس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ سوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک سو نواسی ہے کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ پر ان کی حکومت کو شدید تشریش ہے اور وہ اس ماملے پر کڑی نظر رکھتے ہوئے ہیں یہ پریشان کن ہیں؟ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر برائے امور خارجہ نے چین میں زیر حراست دو کینیڈین کو آزاد کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی جاری کوششوں اور چینی کامپنی ہواوے کی سی ایف او سے متعلق فیصلے میں تاخیر کے درمیان کسی بھی رابطے کی تردیب کی ہے وزیر کے تفسرے اس وقت سامنے آئے جو برطانیہ نے اس ہفتے آسٹریلیا اور امریکہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہواوے کے فائیو جی ٹیلیکوم نیتورک پر پابندی آئیت کر دی ہیں مبسرین نے اس کے بعد یہ نشاندہ ہی کی ہے کہ کینیڈا نئے انٹیلیجنز استحاد کا آخری رکن ہے جس میں نیوزی لائن بھی شامل ہے تاکہ مختلف صورتحال میں ہواوے کے ساز و سامان کے استعمال پر پابندی لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کیا جا سکے ایک انٹریویو میں کینیڈین وزیر خارجوں کا کہنا تھا کہ ہم قومی سلام کی اور کینیڈا کے بہترین مفاد کے تحافظ کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان دونوں کینیڈین کی وقالت جاری رکھیں گے جنہیں منمانی طور پر حراست میں لیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی سطح پر وبائی صورتحال کے دوران ہیکنگ پر ان کی حکومت کو شدید تشویش ہے اور وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں یہ پریشان کن ہے برطانیہ امریکہ اور کینیڈا نے روس پر کرونا وائرس کے علاج کی ویکسین کے ازمائشی تجربات کو ہیک کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین کی تیاری پر کام کرنے والے محققین کی معلومات چھرا رہے ہیں ان تینوں ممالک نے ہیکنگ گروپ اے پی ٹی انتیس پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ روس کے سراخ رسہ ادارے کا حصہ ہے اور یہ کوزی بیر کے نام سے بھی معروف ہے یہ کرونا وائرس کی ویکسین کی تیاری کا کام کرنے والے سائنسی ماہرین اور دباساس تحقیقاتی اداروں پر آن لائن حملے کر رہا ہے دوسری جانب روسی حکام نے ان الزامات کی تردیب کی ہے کینیڈا کے صوبے البرٹا کے ایک مشہور سیہاتی مقام جیسپر پر گلیشئر دیکھنے جانے والے سیاہوں کی بس الٹنے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چوبیز زخمی ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے صوبے البرٹا کے ایک مشہور سیہاتی مقام جیسپر پر گلیشر دیکھنے جانے والے سیاہوں کی بس الٹنے کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور چوبیس زخمی ہو گئے جبکہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں جیسپر آر سی ایم پی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رول آور سے مطالق تحقیقات جاری ہیں حادثے کی معلومات لی جا رہی ہیں جبکہ اینی شاہدین سے بیانات بھی لے رہی ہیں حادثے کا شکار ہونے والی بس میں سوار ایک سیاہ کا کہنا تھا کہ بس میں ستائیس سیاہ سوار تھے انہوں نے مزید بتایا کہ البرٹا کے جیسپر نیشنل پارک میں کولمبیا آئیس پیلڈ کے قریب تین تیس ڈگری کھڑی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے بس بے قابو ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں یہ حادثہ پیش آیا واضح رہے کہ حادثے کا شکار ہونے والی بس پرسیوٹ کمپنی کے ملکے تھے جو سیاہوں کو اتھا باسکر گلیشئر دکھانے کی خدمات سر انجام دیتی ہے کینیڈین وزیراعظم جاستین ٹوڑو کی جانے سے باقے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اسٹیٹکس کینیڈا آئندہ سال مئی میں رابطہ مردم شماری کی فرہامی کے منصوبر پر کام کر رہا ہے اور کرونا وائرس کے بعد مردم شماری کے تمام پروگراموں کو حتمی شکل دی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسٹیٹکس کینیڈا آئندہ سال مئی میں رابطہ مردم شماری کی فرہامی کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور کرونا وائرس کے بعد مردم شماری کے تمام پروگراموں کو حتمی شکل دی جائے گی جبکہ مردم شماری کے دوران مصنوعی ذہانت کی بھی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی ایجنسی کے عدیداروں نے بتایا کہ مردم شماری کا دن 11 مائی 2021 کو ہوگا جیسا کہ منصوبہ ہے لیکن مردم شماری کے عملے اور کینیڈا کے شہریوں کی صحت اور حفاظت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور کسی بھی شخصی مردم شماری سے متعلق جسمانی دوری اور دیگر حکومتی ہدایات کا احترام کریں گے اسٹیٹک سکین کے عدیداروں نے بتایا کہ سال 2016 میں تقریباً 90 فیصد کینیڈین شہریوں نے مردم شماری پر ذاتی طور پر رابطے کے بغیر آن لائن یا ڈاک کے ذریعے جواب دیا 2021 سروے میں جمع کردہ کچھ عداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ وبائی بیماری کے نتیجے میں کینیڈا میں طویل مدتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن میں مواسلاتی روابط میں اضافہ اور افرادی قوت پر اثرات وغیرہ شامل ہیں اسٹیٹکس کینیڈا نے مکمل سوال نام شائع کی جن کا استعمال مردم شماری کے لیے کیا جائے گا جس میں پہلی بار ٹرانس جینڈر کینیڈین سابق فوجیوں اور پال فوجی حلکاروں کی گنتی کے سوالات شامل ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے بینہ ثبوت یہ دعویٰ کر دیا کہ کرونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے نتائج میں دھانلی ہو سکتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آئندہ انتخابی نتائج قبول کرنے کے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا یہ سوال ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا جس میں ٹرمپ نے وہ پول مسترد کر دیے جن میں جو بائیڈن کو آگے دکھا گیا ہے ٹرمپ نے بینہ ثبوت یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ کرونا وائرس کے باعث ڈاک کے ذریعے ووٹنگ سے نتائج میں دھانلی ہو سکتی ہے اپنے انٹرویو کے دوران امریکہ کے صدر نے کرونا کی شدت پھر کم دکھانے کی کوشش کی واضح رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر میں منقب کیے جائیں گے جس کے لیے صدارتی الیکشن کے امیدواروں کی مہمات سوشل میڈیا پر جاری ہیں ناسا نے زمین کی طرف بڑھنے والے پتھر کو انڈی ٹوینٹی ٹوینٹی کا نام دے دیا اور اس کا حجم ایک سو ستر میٹر بتایا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی خلائی ادارے ناسا نے خبردار کیا ہے کہ خلا سے دیوہیکل سائز کا پتھر اٹھالیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے ناسا نے زمین کی طرف بڑھنے والے پتھر کو دوہزار بیس اینڈی کا نام دیا ہے اور اس کا حجم ایک سو ستر میٹر بتایا ہے خلائی ادارے ناسا کے مطابق یہ دیوہیکل پتھر لندن کے دریائے ٹیمز کے کنارے لگے لندن آئی یا ملینیم ویل سے بھی بڑھا ہے خلا سے آنے والا یہ پتھر چوبیس جولائی کو زمین سے پانچ لاکھ چیہاسی ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا آسٹیل ویل ریاست نیو ساؤت ویلز میں لگڈاؤن کے خاتمے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد نئے کیسز چروع ہو گئے جس کے بعد حکومت دوبارہ لگڈاؤن نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا ویرس کی موزی وبانے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خار پنجے گھار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے امواق میں بھی ہر روز اصافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا ویرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد ایک کروڑ چھالیس لاکھ پینتالیس ہزار نو سو ننچاس تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی ویرس سے ہلاکتیں چھ لاکھ آٹھ ہزار نو سو بیالیس ہو گئیں امریکہ تحال کرونا ویرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں امریکہ میں کرونا ویرس سے اب تک ایک لاکھ تنتالیس ہزار دو سو نواسی افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد اٹھانوے ہزار پانچ سو پچاس ہو چکی ہے کرونا ویرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالکی فیرس میں برازیل دوسرے نمبر پہ جہاں یہ ویرس اناسی ہزار پانچ سو تنتیس زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد بیس لاکھ ننانوے ہزار آٹھ سو چھانوے تک جا پہنچی ہے بھارت کرونا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں دیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں تیسے نمبر پر پہنچ گیا ہے جہاں کرونا سے ستائیس ہزار پانچ سو تین ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد گیارہ لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو ساتھ ہو گئی آسٹریلوی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں لوگ ڈاؤن کے خاتمے اور پابندیوں میں نرمی کے بعد نئے کیسز آنا شروع ہو گئے جس کے بعد حکومت دوبارہ لوگ ڈاؤن نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے غیر ملکی خبر اصائداری کی رپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا کے بیس نئے مریض رپورٹ ہوئے جس کے بعد ممکنہ طور پر ریاست میں دوبارہ جل لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا کرونا وارث سے روس میں کل امواد بارہ ہزار تین سو بیالیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد سات لاکھ اکھتر ہزار پانچ سو چھالیس ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وارث سے اب تک کل امواد دو ہزار چار سو چھاسی رپورٹ ہوئی ہے جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد دو لاکھ پچاس ہزار نو سو بیس تک جا پہنچی ہے سیاہ فارم شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر پورٹ لینڈ میں مظاہروں نے فسادات کی شکل اختیار کر لی مظاہرین نے پورٹ لینڈ پولیس کی امارت میں توڑ پھوڑ کی اور آنکھ لگا دی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں سیاہ فارم شہری کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت پر پورٹ لینڈ میں مظاہروں نے فسادات کی شکل اختیار کر لی مظاہرین نے پورٹ لینڈ پولیس کی امارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی سپیکر نینسی پلوسی نے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ان پر آسو گیس کے استعمال کی مضمت کی ہے میئر نے وفاقی حکومت کے فوجوں سے شہر چھوڑنے کی اپیل کر دی سیاہ فارم جورش پروائٹ کی پولیس احلکار کے ہاتھوں ہلاکت کے خلاف امریکی شہر پورٹ لینڈ میں پتیس مئی سے مسلسل اعتجاد جواری ہے مظاہرین نے پولیس ایسوسییشن کی امارت میں توڑ پھوڑ کی اور آگ لگا دی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آگ پر فوری طور پر کابو پا لیا گیا پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں پولیس نے آسو گیس کے شیل پھینکے اور متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا مظاہرین نے امریکی پر چم بھی چلایا پولیس تشدد اور نسلی امتیاز کے خلاف نارے بازی بھی کی گئی سپیکر نینسی پلوسی نے مظاہرین کو گرفتار کرنے اور ان پر آسو گیس کے استعمال کی مضمت کی ہے میئر پورٹ لینڈ نے وفاقی حکومت کے فوجیوں سے شہر چھوڑنے کی اپیل کر دی صدر ٹرمپ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا وفاق صورتحال کو کنٹرول اور سرکاری عملہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے پورٹ لینڈ میں مظاہروں کا سلسلہ پچیس مئی سے جاری ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی ٹی وی چینل وی بیٹھتے ہیں ٹیک ٹیک ٹی وی بیٹھتے ہیں ٹیک ٹیک ٹی وی بیٹھتے ہیں